مسیح میں میری عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ سب کو مسیح یسو میسلام آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ان تمام تر مسیح بچوں کیلئے جو عید مناتی ہیں ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا نظرانہ پیش کر کے خدا یسو میسیح کے نام کو جلال دیا کہ ہم بھی اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال دے سکیں اور خداوند کا پرچار کر سکیں تو آئیں ابھی ہم آج کی عید کے بارے میں سنتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی عید پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے عزیز مومنین کلیسیا اٹھائیس دسمبر کو مصوم شہدہ کی عید مناتی ہے مصوم شہدہ کی عید کا ذکر پانچمی صدی سے ملتا ہے کیتلو کلیسیا انہیں پہلے مسیحی شہدہ کہتی ہے جب مجوسیوں نے بچہ یسو کو پا لیا تو عقیدت و احترام بجا لائے اور اپنے تحائف سونا مر اور لبان نظر کر چکے تو خدا سے خواب میں اگاہی پائی کہ اس بچے کی خبر ہیرودیس کو نہ دیں اس پر معصوم بچوں کا قتل عام ہوا تقریباً پچیس کے قریب بچے قتل کر دیئے گئے اس پر ہر طرف بڑا ماتم بھرپا ہو گیا اس عید کی بنیاد مقدسمتی کے مطابق انجیل کے دوسرے باب کی تیرمی سے اٹھارمی آیت تک ہے جہاں ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ مزاک کیا تو نہائیت گسے ہوا اور آدمی بھیج کر بیعت لہم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو دو دو برس کے یا اس سے چھوٹے تھے اسی دوران خدا سے ہدایت پا کر مقدس یوسف اور مقدسہ مریم یسو مسیح کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے تھے معصوم شہدہ کو اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ بے شک انہوں نے الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے خون کے ذریعے یسو مسیح کی جان بچائی اور عبدی زندگی کے وارث ہو گئے عزیز مومنین خداوند یسو مسیح بھی بچوں کو گود میں لیتا اور ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دیتا تھا اگرچہ شاگردوں کو یہ بات ناغوار گزری لیکن یسو مسیح نے ان سے کہا چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں قبول کرنے والے ہوتے ہیں معاف کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے بھڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پیار کریں اور ان کی تعلیم و تربیت پر خاص دھیان دیں اور ان کی زندگی کا تحافظ کریں آپ سب کو معصوم شہدہ کی عید مبارک ہو سب کو معصوم شہدہ کی عید مبارک ہو